آج کا خیال تنکا اور شہتیر اردو میں ایک پرانی کہاوت ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا شہتیر مطلب لاغ بہت موٹا میال ٹائپ کی بہت موٹا لکڑی کا لاغ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی تو چھوٹی سی غلطی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اپنی بڑی سے بڑی غلطی بھی دکھائی نہیں دیتی تو یہ شاید اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے رونز اپنے لیے الگ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے الگ ہوتے ہیں اور یہ جو دوغلاپن ہے یا یہ جو ڈابل سٹانڈرڈز ہیں یہ ہمیں ان سے ہم کو کچھ پرابلم نہیں ہوتا شاید اس لیے کہ ہمیں یہ دکھتا ہی نہیں جب ہم ایسا کہتے ہیں جب دوسرا دکھائے تو ہمیں حصہ بھی آتا ہے تو ایک ایکچوال ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج جس میں کہ میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی مجھ سے حصہ ہو گئے ہیں کیونکہ کسی بات پہ خیر جانے دیجئے ایکچوال انسٹنس کیا ہوا تھا میں بلکہ جو آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اس میں ڈرامیٹس پرسنیں میں نے چینج کر دیا ہیں کچھ مکس کر دیا ہے کہانی میں تاکہ اس کا لب لباب یعنی اس کا جو ایسنس ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور مجھے ایکچوالی کسی کا نام نہ لینا پڑے اور کسی کے بارے میں بات نہ کرنی پڑے تو ایک دوست نے یہ جارٹ ایجیٹیشن کے پس منظر میں اور ایکچوالی میں تو بیکوز اس ویری ڈپریسنگ میں تو نیوز آج کل پڑھتا بھی نہیں ہوں دیکھتا بھی نہیں ہوں ہاں بس ہی سنا تھا کہ جارٹ ایجیٹیشن ہوا تھا تو اس ٹائم کچھ بہت ساری غلط چیزیں ہیں ہوئی تھیں ابھی ریسنٹلی کچھ جینیوں کو بھی پریشان کیا گیا تو ظلم کیا گیا تھے جنرلی سو ایک ہندو دوست نے یہ سٹیٹمنٹ دیا سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر یہی سب چیزیں مسلمانوں نے کیے ہوتی ہیں اگر یہی سب ظلم مسلمانوں نے کیے ہوتے تو ان کی لاشیں بچھا دی گئی ہوتی ہیں ابھی تک تو بیسیکلی ان کا جو کنسرن تھا وہ ہندوتوہ بریگیٹ کے کمینل ایکشن یا پاسیبل کمینل ایکشن یا کمینل نظریے کی طرف تھا کمینل مطلب یہ کہ کمیونٹی کو اپنی کمیونٹی کو پرائیمری فوکس دیتے ہوئے کوئی بات کرنا یعنی انسانیت کو یا سچ کو کو یا کسی بھی یا آگے نہ رکھتے ہوئے اس زمین میں سے اپنی بات نہ اگاتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچنے والی جو زمین ہے اس میں سے کمینل ہوتا ہے کمینل ہوتا ہے تو اب یہ ایک کمینل سٹیٹمنٹ تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ انصاف پسند رہے ہیں اب ان کی اپنی کمیونٹی کے لوگ فیر رہے ہیں یعنی یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ نائنصافی نہ کریں ان کی اپنی کمیونٹی والے so this is an example of good یعنی اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنا اور دوسری کمیونٹی کو ہماری کمیونٹی نقصان نہ پہنچائے اس بارے میں کوئی بات کرنا so it is an example of good کمیونٹی so یہ انہوں نے دیا اگر یہی statement میں دیتا تو یہ bad کمیونٹی کا example ہوتا کیوں میں مسلمان ہوں not by belief but by culturally and socially سماجی طور پہ اور مطلب کیونکہ میں by birth مسلمان ہوں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں تو اس طرح میں ایک مسلمان ہوں اور کیونکہ جن لوگوں کے لئے میں کیر کرتا ہوں میرے رشتہ دار اور زیادہ سے زیادہ ان میں سے جو ہیں وہ مسلمان ہیں میں رشتہ دار سارے مسلمان ہیں what i mean is رشتہ دار اور دوست کھل مل آکے کہوں تو majority جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے کیونکہ رشتہ دار سارے مسلمان ہیں اور ہندو 90% ہندو لیکن دوست میرے رشتہ دار زیادہ میں بہت زیادہ دوست بہت زیادہ مجھے 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 ان کی فکر نہیں جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے مجھے ان کی فکر نہیں ہے جانیوں کی اوپر ظلم کیا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پوزیشن میں کسی بھی سیٹ آف پیپل نے کسی بھی دوسرے سیٹ آف پیپل پر ظلم کیا تو اور میں اس ایکشن کو ڈیناؤنس کرنے کے بجائے ان لوگوں کے سکوٹ فری چلے جانے کے بجائے میں کسی دوسری بات کی فکر کر رہا ہوں تو یعنی مجھے مظلوم کی فکر نہیں ہے آہ سو as a human and as an indian یہ بہت غلط statement تھا میرا کیونکہ مجھے صرف اپنی community کی فکر ہے نہ مجھے انسانیت کی فکر ہے نہ مجھے ہندوستانیت کی بھارتیتہ کی بھارتیوں کی فکر نہیں ہے انسانوں کی فکر نہیں ہے مجھے اس آنگل سے یہ ایک bad communal statement ہوا دوسرا point کہ مجھے انصاف کی فکر نہیں ہے بھائی ظالم کو جانے دیا گیا یہ بری بات ہے کیونکہ کل وہ پھر ظلم کرے گا اس کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کے کوئی دوسرا یا تیسرا ظلم کرے گا جس پہ ظلم کیا ہوا ہے وہ کسی پوائنٹ پر آکے return ظلم کرے گا دوسرے innocence کی اوپر تو یہ ایک فکر کی بات ہے کیونکہ نائنصاف ہی اس سے بڑھے گی ہمارے سماج میں تو as an indian یہ ایک بہت بڑے concern کی بات ہے تو نہ میرا concern پہلے والا تھا کہ مجھے مظلوم کی فکر تھی نہ میرا concern دوسرا والا تھا کہ مجھے انصاف کی فکر تھی مجھے صرف اچھا اور ایک اور point اس میں کہ مجھے مسلمان لوگوں کی یعنی اپنی community لوگوں کے لوگوں کی potential ظالمانہ کار روائی کی فکر نہیں تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر مسلمان ایسا کرتے تو مسلمانوں کی لاشیں بچھاتی جاتیں تو بھئی مسلمان ایسا کرتے کیوں ہم انہیں ایسا کرنے کیوں دیتے i mean is it not a matter of concern کہ میرے community والے قصائی بنے ہوئے ہیں ظالم بنے ہوئے ہیں اور میں ان کو ایسا کرنے دوں یعنی میں یہ تو نہیں رو رہا کہ میرے لوگ قصائی بن گئے میرے لوگوں نے برا کام کیا جو کہ جن ہندو دوست نے یہ کہا تھا as an example جو میں نے دیا تھا good communalism کی کہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ ان کی community والے جو ہیں وہ غلط چیزیں کر رہے ہیں تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مسلمان کیا غلط چیزیں کرتے so this is a matter of concern as a muslim کہ مجھے اپنے لوگوں کی اچھائی کی فکر نہیں ہے بلکہ مجھے صرف اس چیز کی فکر ہے کہ اگر ایسا کیا ہوتا ہے مسلمانوں نے تو شاید مسلمانوں کے اوپر اور ریٹرن ظلم ہوئے ہوتے زیادہ out of proportion ظلم ہوئے ہوتے یعنی مسلمانوں نے مسلمانوں نے اس کی سوٹ نگر سوٹ سوٹ مجھے جیسے میں نے کہا تھا یہ ہے کہ I'm bothered about I'm bothered about what is happening or what can happen or what will happen to my community I'm bothered about my statements stem from the ground of the thought about my community alone or primarily about my community so this is an example of bad communalism so this is what is bothersome to me so this is what is bothersome to me so now you know that I've said all this so this is what is happening or not thanks